اگلے چوبیز گھنٹے کے دورار اینان کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہے اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا موسیقا موسیقا ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی ہے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنےی کے دورے نے اسرائیل کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف اسرائیل پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوپلتا ہوا پشم ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدانی تہران ہے اسرائیل کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے خازہ میں بمباری کریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشم ایشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہی سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وارل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورکھول لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ پینتیس گھنٹے تک ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اوڑان بھر سکتا ہے پینتیس ہزار فیٹ کی اوچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کی یہ تیرہ میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوٹ سمجھ کر رکھا ہے دو ہزار اکس میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب اسرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنے کی فوٹو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنے ای که تارگیت پر اس وقت امریکا اور اسرائیل سیزادا عرب والد که بودیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیٹه ہوئے ہیں مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمی کنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باعثی این جریان و شریان حیاتی رژیم سعیونیسی رو باید قطع کنن باعثی نگذارن نفت و انرژی و چه و کالا و امثالی اینا نباید بگذارن بارد رژیم سعیونیسی بشه روابط سیاسیشون رو لاعقل بری مدت محدود ظاہر ہے ایران کی شکایت اس وقت سعودی عرب سی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامیک دیشوں سے جو ریاد میں کٹھا ہو کر بھی اسرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنین نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسفر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامیک دیشوں کی بیٹھک کا نتیجہ سپر یعنی زیرو نکلا ہے جیرچوں کو اسا پھینڤنے کے لیا وہی چیزawat پھین چیب آشور نрах چیز چیز اس پیچ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی چنوتی چار ایت سے مل رہی ہے یہ چاروں ایچ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چاروں ایچ کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چاروں ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے اس وقت لیبنان اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یود چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزرائیل نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا رپورٹ ہے کہ ہزرائیل نے ایزرائیل کے ٹھکانوں پر چھار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزرائیل نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزرائیل نے اپنے انٹی ٹین دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ہزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزباللہ اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیئے ہیں یمن اب اسرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر لیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزباللہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد الشابی اسرائیل کے بارڈر تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطر مانتا ہے اس وقت پشیم ایشیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کمپوں کے بیٹ چل رہا ہے ایک طرف ایزرائیل اور امریکا اور دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا ازرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ازرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا ازرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہماس ہو ہزبولہ ہو یمن ہو یا پھر ایران ازرائیل کا ارادہ پکا ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں ازرائیل کو لے کر اس وقت بہت گصہ ہے ایران که جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر باحت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو درا نہیں پاید نرب امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما انها باید بدانن هیچیک از این اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سهیونیست ها موسیقی